بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں جو بچوں اور بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ جدت کا دور ہے تو آج کل ہر کوئی جو بھی اپنے بچے یا بچی کا نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ نیا نام رکھنا چاہتا ہے اور نیا نام کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے یوٹیوب پر دیکھ کر کے یا گوگل سے دیکھ کر ایسا نام ہم ڈھونتے ہیں جو آس پاس کسی کا نہ ہو نہ محلے میں نہ آس پڑوس میں ایسا نئے سے نئے ہم نام ڈھونتے ہیں اور پھر اس کو چاہے معنی اچھے ہو چاہے نہ ہو ہم اس کو گوگل سے دیکھ لیتے ہیں یا یوٹیوب سے دیکھ کر کے ہم وہ نام رکھ لیتے ہیں اور پھر کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ نام بالکل غلط ہوتے ہیں ان کے معنی بھی کچھ نہیں ہوتے یا اگر ہوتے ہیں تو بہت ہی غلط معنی ہوتے ہیں نئے نام کے چکر میں ہم اپنے بچوں کے بہت سے غلط نام رکھ لیتے ہیں اور یہ بات میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ناموں کا اور ماموں کے معنی کا بچے کی ذات پر اثر پڑتا ہے اس لئے بچوں کا اگر ہم نام رکھے تو بامانہ نام رکھے اچھے نام رکھے اور جہاں تک ہو سکے ہم صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے صحابہ صحابیات کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو نیک صفات ہیں وہ ہمارے بچوں کے اندر داخل بھی ہوں گی اس لئے میں نے چونکہ لوگ آج کل نئے نام چاہتے ہیں میں نے صحابیات کے کچھ نام نکالے ہیں جو غیر معنوس نام ہیں یعنی وہ ہے تو صحابیات کے نام لیکن وہ نام ایسے ہیں جو عام طور پر ہم نے سنے نہیں ہیں وہ ہمارے لئے بلکل نئے معلوم ہوں گے لیکن یہ نام ان ناموں سے بہتر ہے جو ہم گوگل سے دیکھ کر رکھ لیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہم اگر نئے نام رکھنا چاہتے ہیں تو صحابیات کے مینے چالیس بیالیس نام یہ نکالے ہیں جو نئے نام ہیں ہمارے لئے کیونکہ سنے نہیں ہے ہم لوگوں نے اس لئے صحابیات کے ان ناموں میں سے نئے نام رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے نام رکھ لیں اور صحابیہ اور صحابہ کے ناموں میں ایک بات ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر صحابہ یا صحابیات کا کوئی بھی نام ہمیں رکھنا ہو تو ان کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے معنی کا جاننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہوتا کوئی بھی پوچھے بھئی تمہارے نام کے کیا معنی ہے بھئی یہ نام صحابیات کا ہے یا صحابہ کا ہے صحابیات کے ناموں پر ہم نے اپنا نام رکھا ہے تو یہ چالیس بیالیس نام ہیں جو ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا یہ تمام کے تمام نئے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بچی کا رکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے صحابیات کے نام ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام ہے رملا رملا یہ ایک صحابیہ کا نام ہے ہم کوئی بھی نام رکھنا چاہے صحابیات کے نام ہے معنی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے صفر نام کی نسبت کافی ہے تو پہلا نام ہے رملا دوسرے نمبر پر نام ہے نفیسہ نفیسہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں تیسے نمبر پر نام ہے سعاد سعاد یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام ہے اروہ اروہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام ہے امیمہ امیمہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں چھٹے نمبر پر نام ہے امامہ امامہ نام یہ بھی صحابیہ کا ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ساتوے نمبر پرنام ہے برزہ برزہ نام یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی نام ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں آٹوے نمبر پرنام ہے برکہ برکہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں نوے نمبر پرنام ہے ثوبیہ ثوبیہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ بھی پلایا تھا تو یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حمنا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے صحابیہ کا رائعہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امارہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امیرہ امیرہ نام بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے سوائبہ ایک تو نام تھا سوائبہ ایک نام ہے سوائبہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ملائکہ ملائکہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے نائلہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی صحیح نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے بریرہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے افیفہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے آتی کا آتی کا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے تیمہ تیمہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے جمانہ جمانہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حرملا حرملا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک نام ہے حزمہ حزمہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ تمام کے تمام نام یہ غیر معنوس نام ہے یہ تمام کے تمام لیکن یہ صحابیہ کے نام ہیں ایک نام ہے خنسہ خنسہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے خولہ خولہ یہ نام بھی صحابیہ کا ہے یہ بھی بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے روفیدہ روفیدہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے رومیثہ تھا کے ساتھ میں رومیثہ رومیثہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے رمیسو یہ ہے سواد کے ساتھ رمیسو یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے سائبہ سائبہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے سارا سارا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے سدوس صدوس یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے شیما شیما یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے شمیلا 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 نام یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے لبابا لبابا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے ماریا ماریا یہ ایک صحابیہ تھی ماریا قبطیہ یہ نام بھی صحیح ہے ماریا نام بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے یوسیرا یوسیرا یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے حمامہ حمامہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں سی طریقے سے ایک نام ہے سمیرہ سمیرہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں سی طریقے سے ایک نام ہے سمیقہ سمیقہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی نام ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے امرہ امرہ یہ بھی مختصر سا نام ہے بہت اچھا نام ہے صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک آخری نام ہے فارعہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نام ہے منتخب کر سکتے ہیں تو یہ چالیس بیالیس نام ہے جو غیر معنوس نام ہے لیکن صحابیات کے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم اپنی بچی کے لئے نام منتخب کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے نئے ناموں میں سے ہے چونکہ ہم نے سنے نہیں ہے اور آس پاس میں بھی یہ نام بہت کم ہوتے ہیں لیکن صحابیات کے نام ہیں تو صحابیات کے ناموں کی نسبت کافی ہے اگر ہم اپنی بچیوں کا نئے نام بھی رکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ صحابیات کے نام رکھیں اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور صحابہ اور صحابیات کی جو نیک صفات ہیں وہ ہمارے بچوں اور بچوں کے اندر داخل ہوگی تو لڑکیوں کا نام اگر ہمیں رکھنا ہو تو صحابیات کے یہ چالیس ویالیس نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام نئے نام ہیں ہمارے لئے اور صحابیات کے نام ہیں فقط واللہ خوالہ